اس میں ہمارے پاس دو میجر پوائنٹس ہیں سب سے پہلا ریکمشننگ ریکوائیٹس ایکویلنٹ کنٹرول تو دوز یوزڈ دیورنگ انسٹالیشن آف آئیسولیشن اس کا مطلب کہ جب ہم نے آئیسولیشن کرنی تھی تو ہمارے پاس جو جو کنسرن پارٹیز تھی دی آئیسولیشن کے لیے تمام کے لیے ریلیونٹ اترائیز کنٹرول پورا ہونا چاہیے کوئی بھی اگر آدمی کسی بھی کوئی بھی انوارڈ پارٹی کام کر رہی ہے ہم اس کے کام ختم ہونے سے پہلے کوئی بھی آئیسولیشن ڈی آئیسولیشن نہیں کر سکتے ری آئیسولیشننگ نہیں کر سکتے کنٹرول شوڈ انکروڈ اچیک آف آل کروس ریفرنس پرمٹ انفورس ڈیٹ دیئر ریلیٹڈ آئیسولیشن ہم نے ڈی آئیسولیشن کرنے سے پہلے اس آئیسولیشن کے اکارڈنگ جتنے پرمٹ ایشو ہوئے میں ہیں جتنے آئیسولیشن سرٹیفیکیٹ اس آئیسولیشن کے ریلیونٹ ہوں گے تمام پرمٹ کی کلوز ہونے کو انشور کرنا ہے تمام ریلیونٹ جو آئیسولیشن سرٹیفیکیٹس ہیں ان کو ایک کلوزر کا ویریفیکیشن کے بعد ہی ہم مین آئیسولیشن کو ڈی آئیسولیٹ کرنے کے لیے فارورڈ کر سکتے ہیں پروسس سٹارٹ کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی ایریا میں شیٹ ڈاؤن کرنا ہے ہم نے بیٹری لیمیٹ کو آئیسولیٹ کیا تھا بیٹری لیمیٹ آئیسولیٹ کرنے کے بعد ملٹیپل آئیسولیٹ کرنے کے بعد ہم نے اندر آئیسولیٹ کر کے کام سٹارٹ کیا بیٹری لیمیٹ کے آگے ہمارا جو یونٹ ہے وہ ایک سے زیادہ دو سے زیادہ یا تین چار زون میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ہر کرو کو ایک پارٹیکل ایک کیوپمنٹ ملیں گے کچھ کرو وہاں پہ وال ریپلیسمنٹ کرے گا کچھ پائپنگ کا کام کرے گا کچھ ایکچینجر کا کام کرے گا تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ جب ہم نے بیٹری لیمیٹ ڈی آئیسولیٹ کرنی ہے اس ٹائم پہ جتنے بھی آگے لنکڈ ایک کیوپمنٹ ہیں تمام کے پرمنٹ کلوز ہو چکی ہوں تمام کی انڈویجول آئیسولیشن سرٹیفیکیٹ جے پی پی آئی اور ایریا آتھارٹی سے کلوز ہو چکی ہوں ان تمام چیزوں کو ویریفائی انشور کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی بیٹری لیمیٹ کی ڈی آئیسولیشن کو پروسیڈ کر سکتے ہیں نیکس سلائیڈ کے لیمیٹ چینل سبسکرائب کرنا اور بہلے کا دبانا نہ بھولیے